کہ پرائم نیسٹر نرندر موڈی نے ایک مشن لانچ کیا ہے جس کا نام ہے انڈیا سمی کنڈکٹر مشن اور ریسنٹلی ایک میٹنگ بھی کی گئی ہے بہت بڑی میٹنگ کی گئی ہے سمی کون کانفرنس ٹونٹی ٹونٹی تھری دیکھیں اس کے لیے تو بہت ایفورٹس کرنی پڑتی ہیں جو یقینہ انڈیا گورنمنٹ کر رہی ہے اور انڈیا کے لوگ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں کے سی ایوز جو ہیں وہ انڈیا نہیں دکھائی دیتے ہیں آہستہ اس سے کر کے بہت جگہ پر انڈیاں جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اس میں دیفنیٹلی ان کی محنت ہے چاہے وہ انجینرنگ کی فیلڈ ہو چاہے وہ سپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے اور ابھی سیمی کنڈکٹر چپس کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت تیزی سے وہ اپنا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اچھا اسی میٹنگ میں یا انہی چیزوں کو لے کے انڈیا کے پرائم نیسٹر نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ بولا ہے انڈیا's time to shine یا ان کی سٹیٹ کسی کے پاس بھی کچھ لینے جاتی ہے چاہے وہ ریفل جاز لے رہی ہو چاہے وہ ہتھیار خرید رہے ہو چاہے وہ کچھ بھی لے رہے ہو اس کی وہ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہ ہم یا تو دھار مانگ رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دے دیں گے یا پھر ایسے فری میں دے دو جیسے ویکسین لی یا کچھ بھی لی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے چائنہ کو نیچے لانے کے لیے چائنہ کو کھینچنے کے لیے حاصل پر اس ریجن میں انڈیا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کو انڈیا کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے کوئی کام نکلوانے کے لیے اس لیے کہ اس وقت ان کی اکانومی جس طریقے سے جا رہی ہے اور جیسے ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے تو وہ تو کسی کے دباؤ میں آئیں گے نہیں ظاہر ہے کہ بھارت ہمارا بلکل پڑوسی ملک ہے اور جتنا انڈسٹینڈ ہم انہیں کرتے ہیں یا وہ ہمیں کرتے ہیں شاید ہم کسی اور کنٹری کے لوگوں کو یا ان کی چیزوں کو اتنا انڈسٹینڈ نہیں کر پاتے اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے بھارت میں آگے بڑھا جا رہے ہیں تو وہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اور بلکل آپ نے ٹھیک کہ ان کیا میڈ ان انڈیا بھی ایک چلا تھا ایک مہم چلی تھی کہ جی میڈ ان انڈیا جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پہلے بلکل یہ ہی سمجھا جاتا تھا کہ شاید بولی ووڈ سے یا پھر توڑا بہت لوگ ویسے ٹورزم کو بھی کہتے تھے کہ بھارت اپنے ٹورزم سے بھی بہت کم آتا ہے اور یہ بھی فیکٹ ہے کیونکہ ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی اس قسم کا سیکیورٹی کا یا کوئی اور ایشو نہیں ہوتا بلکل ایسا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک ایک کر کے بھارت آگے دوسری فیلز میں بھی جا رہا ہے اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کانفرنس بھی ہوئی ہے اور لوگ انویسمنٹ بھی لا رہے ہیں تو ظاہر انویسمنٹ وہیں لائی جاتی ہے جہاں پر یہ لگے کہ پیسہ بھی سیکیور رہے گا اور بزنس بھی حفاظت سے رہے گا پاکستان کو بھی اس طرح کی چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس نہیں ہیں یا ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کر رہے ہوں گے بلکل لیکن ہو سکتا ہے ہم نے ان کو ہائلائٹ نہ کیا ہو ہو سکتا ہے ہم نے ان کو پر کوئی ایسا کام نہ کیا جو گورمنٹ لیول پہ بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے پاس پیسے کام ہیں ان کی مدد کی جائے اور اس چیز میں ان کو آگے لائے جائے چاہد اب اگر ہم بار بار کمپیٹیشن کریں گے انڈیا کے ساتھ تو شاید یہاں پہ کہیں نہ کہیں جا کے جو لوگ ریسپانسبل ہیں پالیسی میکرز ہیں ان پہ کوئی پریشر بلٹ ہوگا اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ جیسے لوگ اور دوسرے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور تب ہی آوینڈنس بھی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کی ایک بات سے تھوڑا سا میڈی سیکری کروں گا آپ نے بولا بار بار کمپیٹیشن کریں گے یا کمپیٹیشن کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا شاید ایزے پاکستانی مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے شاید پاکستان سے جو لوگ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں بری لگے لیکن سچ ہے کہ اب نہ تو ہم کمپیٹیشن کر رہے ہیں نہ ہی ہمارا کمپیٹیشن انڈیا کے ساتھ ان فیلڈز میں بنتا ہے اور شاید آنے والے کئی سالوں تک ہم کر نہیں پائیں گے حقیقت ہے حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم سیکھیں ہم ڈسکس اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ بھائی جس انڈیا سے آپ کو دشمنی کا چھتر سال چھتر سال بتایا گیا اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ بھائی وہ اگر تھوڑی ایکانومی بہتر ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ مارکٹ بڑی ہے لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں نہیں وہ ایفٹ کر رہے ہیں ہر فیلڈ میں چاہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ ہو چاہے وہ انجینرنگ کی فیلڈ ہو چاہے وہ سپیس ٹکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے اور ابھی سیمی کنڈکٹر چپس کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت تیزی سے وہ اپنا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اچھا اسی میٹنگ میں یا انہی چیزوں کو لے کے انڈیا کے پرائم نیسٹر نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ بولا ہے انڈیا ٹائم ٹو شائن کیا سمجھتی ہیں کیا الیکشن قریب آ رہے ہیں اس وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے یا پھر ان کی اتنا ورک ہے اتنا انہوں نے کام کر لیا ہے انڈیا کے لیے کہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یا اب انڈیا کا چمکنے کا ٹائم ہے ایک پراپر جو انسہ دنیا کے سامنے آنے کا ٹائم ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو پہلے ہم بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا میں آہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ لوگ مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں اور ای میل جب آتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے دوسرے جو پاکستان کے لوگ ہیں یا یوٹیوبرز ہیں وہ آخر بھارت کو ہی ڈسکس کیوں کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کمپیرزن کیوں کرتے ہیں تو ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی کمپیرزن نہیں کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ والی کنٹری ہے تو ہمیں سب سے پہلے انہی کو دیکھنے کا انہی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے پھر آتے آپ کے سوال پہ تو بالکل پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ انڈیا اب شائن کرے گا تو میرا خیال ہے وہ الیکشن کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کیونکہ پہلے بھی دو الیکشنز وہ جیت چکے ہیں اور اب لگ یہ رہا ہے کہ تھرٹرم میں بھی پی ایم موڈی ہی آنے والے ہیں اور وہی آتے دکھائی دے رہے کیونکہ یہ اور بات ہے کہ کچھ ایریاز میں جہاں پہ کیا تو خیر پورے سال الیکشنز ہوتے جو میں کبھی سمجھ نہیں پاتی گئے ختم نہیں ہوتے تم لوگ کے الیکشنز تو وہ اس میں ایک دو جگہ پہ ان کو جو ہے وہ شکست بھی دیکھنی پڑی ہے لیکن اس کے باوجود لگ یہی رائے کہ دوبارہ جب گورنمنٹ بنے گی تو پی ایم موڈی ہی ایز اپرائم منسٹر آئیں گے تو شاید انہوں نے الیکشن کے لیے یہ نہیں کہا ہوگا لیکن یہ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے نو سال میں جب سے پرائم منسٹر موڈی آئے ہیں انہوں نے بھارت میں بہت کام کیا ہے خاص طور پر ایکانومی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان میں سب سے کم توجہ اسی طرف دی گئی ہمارا صرف مانگنے تانگنے پہ ہی گزارا رہا ہم نے کہا اچھا فورین منسٹر بھی ہمارا وہ سکسیسفل ہم سمجھتے ہیں جو کہیں سے دن انڈیا کی طرح made in پاکستان کے اوپر جائیں ایسا بھی نہیں ہو پایا آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی شہباز شریف صاحب کی تو کہا گیا تھا کہ جی صاحب import export جو ہے اس کے اوپر check in balance رکھا جائے گا اور لوگ یہیں کی چیزیں استعمال کریں لیکن وہ زیادہ دن وہ نہیں چل پایا اور ایک بار پھر import ان کو open کرنی پڑی تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو میرے پاکستان کو سیریسلی دیکھنا ہوگا یہ بھول کر کہ جی بھارت کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے جو کہ اصل میں نہیں ہے یہ صرف ایک political game ہے جو چلا کرتی ہے otherwise آپ بھی انڈین لوگوں سے بات کرتے ہیں میں بھی انڈین بہت سارے دوست ہیں ان سے بات کرتی ہوں شوز بھی کرتی ہوں اور ہم نے ان کے اندر پاکستان کے لیے کہیں بھی نفرت نہیں دیکھی اور اگر وہ بات کرتے بھی ہیں تو جو خامیہ ہیں مطلب لائک خاصور پر منورٹیز کو لے کے یا جو ایشوز ہیں وہ انہی حوالے سے بات کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کے پر بات کرو ان چیزوں کو بہتر کرو ہمیشہ وہاں سے بھی بہتری کی آواز آتی ہے ابھی ریسنٹی وہاں پہ ان کے جو پی ایم موڈی ہیں ان کو بھی سجیشن دی گئی ہے وہاں کے پارلیمنٹ کی طرف سے کہ بھئی ہم انڈیا پاکستان کے ساتھ اپنے ٹریڈ اپنے جو بزنس ریلیشن ہے انہیں بہتر کر سکتے ہیں اگر پاکستان کراس بارڈر ٹریڈرزم کے اوپر کنٹرول کرے مطلب آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیشن بہتر کرنے کو تیار ہیں سوچ سکتے ہیں اس بارے میں اگر کراس بارڈر ٹریڈرزم کو ختم کیا جائے اس کے اوپر کام کیا جائے یا سوچا جائے کام کرنے کا لیکن ہمیں ہمیشہ نیگٹیو شاید سوچنے کی عادت ہو چکی ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ انڈیا نے الزام لگا دیا ہم یہی کہتے ہیں انڈیا نے سازش کر دی جبکہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا نے جو الزام لگایا ہے کیا واقعی میں وہ چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں یا نہیں کیا واقعی میں اسامہ بھی لادن ہمارے یہاں سے ملا یا نہیں ملا کیا واقعی میں انٹرنیشنل لیول کی جو اورنیزیشن ہے تیررزم کے حوالے سے جن کا بڑا نام ہے کیا وہ پاکستان میں موجود ہیں یا ان کی کچھ نہ کچھ اثر و رسوق پاکستان میں ہے یا نہیں یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے آپ بلکل لیکن آپ نے جن لوگوں کے نام لیا وہ بلکل پاکستان میں موجود تھے اور ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے نام ہیں جو ہم نے بہت سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں چاہے حافظ صحیح دو یا مسود عزر اور کئی دوسرے تو ہمیں اس پہ سیریسلی سوچنا ہوگا کہ آخر ہمیں اپنی کنٹری کو بچانا ہے اپنے آپ کو دوسری کنٹریز کے سامنے جو ہے وہ ایک ریسپیکٹڈ کنٹری کے طور پر پریزنٹ کرنا ہے یا ہم نے اس قسم کے ہی کام کرتے رہنے کے مائنڈ سیٹ جو ہے لوگوں کا وہ ایک طرح سے بہت جرونی ہو جائے اور نفرتیں بڑھیں میرے کہہ لیں ہم اب مزید ہی افورڈ نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں جا کر اس چیز کو روکنا پڑے گا کیا وجہ سمجھتی ہیں یہ چیزیں ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہم آج بھی جذبہ جنگ اور ان چیزوں کے اوپر سوچ رہے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاکستان میں جذبہ بہت ہے ٹیلنٹ بہت ہے لیکن دنیا جتنی تیزی سے ہاسور پر انڈیا کی بات کر رہے ہیں جتنی تیزی سے وہ سائنس میں ٹکنالوجی میں ان چیزوں میں آگے جا رہا ہے ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہمارے پالیٹیشنز کیوں نہیں ہمیں ان چیزوں کی طرف لا رہے ہمارے آج بھی ایک ہی نعرہ لگتا ہے روٹی کپڑا اور مکان ہمارے آج بھی یہ ہی نعرہ لگتا ہے کہ وہ چور ہے یہ چور ہے میری گورنمنٹ آئی تو میں اس کو جیل کروں گا اس کی گورنمنٹ آئی تو وہ اس کو جیل کرے گا ہمیں کیوں نہیں مطلب ہمارے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ایک ویجن ایک پلیٹ فرم کیوں نہیں پروائیڈ کیا جا رہا سائنس کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے تب سے پہلے تو ان چیزوں کے لیے آپ کو میرے چانل پہ جو ایک سیریز میں نے چلائی تھی ملائن سائنس وہ دیکھنی پڑے گی اور آپ پھر جان پائیں گے کہ ہمارے ہم مائنڈ سیٹ کیا ہے ایڈوکیشن سسٹم ہمارا بہت خراب ہے اور اس پر ہم کوئی خاص کام بھی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ایڈوکیشن سسٹم خراب ہے ٹیچرز ہی آپ کے پاس ایسے نہیں ہیں جو آپ کو اس قسم کی ایڈوکیشن دے سکیں جیسا کہ انڈیا میں ایڈوکیشن سسٹم ہے اور دو چار جو ہمارے پاس ہیں ٹیچرز چاہے وہ ڈاکٹر پرویز ہوت بھائیوں یا کوئی اور تو ان کو ہم نے اتنی امپورٹنس نہیں دی ان کی بات بھی ہم لوگوں کو مجورٹی کو پسند نہیں آتی تو ظاہر ہے جہاں پر پتوے لگ چکے ہیں بلکہ پتوے لگ چکے ہیں بہت لگ چکے ہیں exactly پتوے لگ جاتے ہیں اور اعتراض کیا جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ سائنس پڑھیں گے ہی نہیں آپ ایڈوکیشن اپنی ایسی لیں گے ہی نہیں جو کہ موڈرن ایڈوکیشن ہے اس طرف نہیں جائیں گے اور آپ صرف خونکوں کے اوپر رہیں گے کہ بس یہ پھونکیں مار لو اور یہ کر لو تو پھر وہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہے یا اس وقت افغانستان کا ہے تو بہت بڑی وجہ پاکستان کے فیلیر کی یا سٹیٹ کے فیلیر کی یہ بھی ہے کہ ہماری ایڈوکیشن سسٹم کو نہ کبھی بہتر کیا گیا اور نہ اس میں اس میں تک دنیا کی کسی کنٹری میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ مذہب نہیں پڑھائے جاتا ہمارے یہ پڑھائے جاتا ہے وہی سیچویشن رہے گی جو اس وقت پاکستان کی ہے یا افغانستان کی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان کی اگر سیچویشن کی بات کریں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے وہاں سے بھی خبر آ رہی ہے لیتیم گولڈ اور ایون پیٹرول کی خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے جو ان سے وہ نکل چکا ہے پونڈ ہو چکا ہے چائنیز کے ساتھ مل کے انہوں نے جو پروجیکٹ کیے ہیں تو پھر پاکستان کی سیچویشن اور افغانستان کی سیچویشن میں آپ فرق نظر آ رہا ہے ہمیں مجھے ایسا لگ رہا ہے نہیں افغانستان نے افغانستان نے بہت ساری جگہوں پہ جو فیمیلز ہیں ان کی جوبز جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں اور ان کو ایک ازادی سے گھومنے نہیں دیا جاتا کئی چیزیں جو کہ فیمیلز کے لیے بارحال افغانستان میں سب بھی ٹھیک نہیں ہیں لیکن پاکستان میں ہیں مگر پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ایڈوکیشن سسٹم جو ہے سب سے پہلے ہماری جو ٹیکس بکس ہیں ہمیں انہیں بدلنا ہوگا ابھی آپ دیکھئے سعودی عرب کی بات اگر ہم کریں سعودی عرب کے جو انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان کی میں بات کر رہی ہوں انہوں نے ٹیکس بکس میں سے جو اسرائیل کے بارے میں غلط باتیں لکھی ہوئی تھی یا کسی اور ریلیجن کے بارے میں غلط نفرت لکھی ہوئی تھی اس کو ہٹانے کے لیے کہا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوئے بلکہ ایک ریپورٹ کے مطابق جو کہ ڈان نے اس پیپر کیے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا مٹیریل بڑھا دیا گیا ہے تو اگر ہم ایڈوکیشن اس طرح کی کر دیں گے اپنی جو کہ ریلیجن کے گھومے گی اور یہ بتائے گی کہ دوسرے کا ریلیجن ٹھیک نہیں ہم سب سے بہست ہیں نہ ٹیکنالوجی پہ بات ہوگی نہ سائنس پہ بات ہوگی پاکستان کا کوئی ایک سٹی کوئی ایک ایریا ایسا مجھے آپ بتا سکتی ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں ایک آرفا کریم ٹاور لاہور میں موجود ہے جی آئی ٹی کے حوالے سے بہت کام کیا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ بھی بیسی کورس کروائے جا رہے ہیں سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے کورس جو شاید ہمیں آن لائن بھی ہم کر سکتے ہیں کیا فرق سمجھتی ہیں ایک سائٹ پہ ہم بینگلور دیکھتے ہیں ایک سائٹ پہ گرگاؤں دیکھتے ہیں ہیدراباد دیکھتے ہیں دوسری سائٹ پہ کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جب بھی بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں ایڈیوکیشن بجٹ بہت کام ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایڈیوکیشن کی تنی ضرورت نہیں ہے جتنی دیفنس کی ہے تو سارا بجٹ ہمارا شاید دیفنس میں اور دوسری چیزوں میں چلا جاتا ہے لیکن ایڈیوکیشن کا بجٹ ہر سال پہلے سے کم ہی ہوتا ہے ابھی بھی جو بجٹ دیا گیا ہے اس میں صرف 5.5% جو ہے ایڈیوکیشن کا بڑھائے گیا ہے جبکہ 15% بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس کا بڑھائے گیا ہے تو اس طرح کی چیزیں جب ہم کریں گے تو ظاہر ہے خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ایڈیوکیشن کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں تو اس لیے ہم میں تو کوئی وہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اسی قسم کی ترقی ہو اسی قسم کی ڈیولپمنٹ دیکھے جو انڈیا میں ہے یا ایون جو وہاں پہ بنگلہ دیش میں ہے تو وہاں پر بھی بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے ان کا لیکن پاکستان جس وقت اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے صرف ایڈیوکیشن کو اگر صرف ٹھیک کر لے گی کوئی بھی گورنمنٹ آ کے تو بہت سی چیزیں سمل جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے جس کا ہم نے سٹارٹ میں ذکر کیا جو کہ سیمی کون کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فورٹی ملین ڈالر وہ انڈیا میں انویسٹ کریں گے اسی اسی کاز کے لیے سیمی کنڈکٹر چپس کو لے کے اور پھر اس کے علاوہ ایمازون وہاں پہ آ رہا ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز انڈیا میں انویسمنٹ کرنے جا رہی ہیں آئی فون فیفٹین پلس انڈیا میں بننے جا رہا ہے کافی حد تک مطلب دنیا کے تین آئی تین کمپنیز ہیں یا کنٹریز ہیں جو آئی فون پہلے منفیکچنگ کر رہے تھے اب انڈیا بھی انڈیا کا ٹاٹا گروپ جون سے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہو چکے ہیں کیا سمجھتے ہیں بیزنس انٹرنیشنل لیول پہ اب سمبڑ کر انڈیا کی طرف آتا نظر آ رہا ہے چائنہ کو اگنور کیا جا رہا ہے تیزی سے انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ آپ اس کے اوپر نظر رکھتی ہیں کیا کہیں گی دیکھیں اس کے لیے تو بہت ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں جو یقینا انڈیا گورنمنٹ کر رہی ہے اور انڈیا کے لوگ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں کے سی ایوز جو ہیں وہ بھی انڈیا نہیں دکھائی دیتے ہیں آہستہ اس تک کر کے بہت جگہ پر انڈیا جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اس میں ڈیفینیٹلی ان کی محنت ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنا سے بھی کئی طرح کی کمپنیز جو ہیں وہ نکل کے اس وقت انڈیا میں پہنچ گئی ہیں بلکہ کل پر سو میری ساجی تار صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب تو ایسا لگ رہے ہے کہ آہستہ ایسا کر کے امریکہ میں بھی جو امریکنز ہیں وہ شاید کارنر ہو جائیں گے اور ہر جگہ ہر کمپنی میں انڈیاں نظر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی محنت ہے اور ان کی لگن ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں تو سفارش کام نہیں آتی یہاں پہ تو آپ کو کام کر کے دکھانا ہوتا ہے اور وہ لوگ دکھا رہے ہیں اور یہی چیز اگر پاکستان میں کوشش کی جا اس لیول پہ نہ سہی چلے ون پرسنٹ ہی سہی لیکن کریں تو سہی کہیں سے شروعات تو کریں کہ ہم بھی کہیں کہ ہاں ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے لوگوں کو لے کر مگر بات ساری بھائی ہے کہ جب تک ایڈوکیشن سسٹم کو چینج نہیں کریں گے تو موڈرنائز نہیں کریں گے ٹیچرز کچھ اچھے نہیں لائیں گے تب تک یہی آل رہے گا میم آپ نے امریکہ کی بات کی کہ مطلب جس طریقے سے بھی آپ نے ذکر کیا اور کچھ لوگ ہمیں پاکستان میں یہ کہتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر ہم کبھی سنتے ہیں کسی اینالیسٹ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ انڈیا کو سپوٹ کر رہا ہے چائنہ کو نیچے لانے کے لئے چائنہ کو کھینچنے کے لئے حاصل پہ اس ریجن میں انڈیا کو سپوٹ کیا جا رہا ہے بٹ میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ انڈیا کو سپوٹ کر رہا ہے مجھے ایسا لگas کہ انڈیا جہاں پہ بھی جا رہا ہے وہ اپنے سر پہ جا رہا ہے لائک امریکہ کے ساتھ ریلیشن بہتر ایون چائنہ کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے علاوہ رشیہ کے ساتھ ان کے ریلیشن کا بہت زیادہ بہتر ہیں کون سے ایسا کنٹری ہے جس کے ساتھ اس کے اس ٹائم پر ریلیشن بہتر نہیں میں بڑے کنٹریز کی جرمنی فرانس جن کی ویلیو ہے ورلڈ میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اگر سپورٹ جس کو کرتا ہے یا بڑی جو کنٹریز ہیں چائنہ اگر کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو ان کی کنڈیشن تو افغانستان پاکستان یا اس طرح سے ان کنٹریز جیسی ہوتی ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کو انڈیا کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے کوئی کام نکلوانے کے لیے اس لیے کہ اس وقت ان کی اکانومی جس طرح سے جا رہی ہے اور جیسے ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی ہے تو وہ تو کسی کے دباؤ میں آئیں گے نہیں کہ وہ امریکہ سے یا چائنہ سے یا سعودی ایرابیہ سے کسی سے بھی سن کے کوئی کام کریں ایسا کام وہی کنٹری کر سکتی ہے جس کو پیسوں کی ضرورت ہو اور جس نے لون لینے ہو تو ظاہر ہے پھر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور سعودی ایراب اور دوسری کنٹریز کے ذریعے پریشرائز کیا جا سکتا ہے جو کہ پاکستان کو کیا ہے انہوں نے جس وقت یہاں سے افغانستان کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے اور ہم ڈالر لے رہے تھے بیک بھر بھر کے ڈالر اٹھائے جا رہے تھے بلکہ کنٹینرز بھر بھر کے ڈالر اٹھائے جا رہے تھے تو وہ صورتحال جو تھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے استعمال کیا افغانستان کے خلاف جسی طریقے سے باقی چیزوں میں بھی جس وقت جس کنٹری کو بھی کوئی کنٹری بھی جب اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ امریکہ ہو یا وہ چائنہ ہو وہ استعمال کرے گا پاکستان کو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ بھی پاکستان کو استعمال کرتا ہے بھارت کے خلاف جس وقت ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے کسی قسم کی بات ہوتی ہے تو ہماری طرف سے سٹیٹمنٹ چلا جاتا ہے انڈیا کے خلاف چائنہ سے کوئی کچھ نہیں بولتا ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں ہم خامخائی کے یہاں سے پنگے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چائنہ نے ہمیں اس قدر جکڑ لیا ہے کرزوں کے اندر کہ جب وہ ہمیں آرڈر کرتے ہیں ہم جا کر بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ چیز وہ کنٹریز کر سکتی ہیں جو فائننچلی کمزور لیکن انڈیا کو کم سے کم اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر ان کے پرائم منسٹر یا ان کی گورنمنٹ یا ان کی سٹیٹ کسی کے پاس بھی کچھ لینے جاتی ہے چاہے وہ ریفل جاز لے رہی ہو چاہے وہ ہتھیار خرید رہے ہو چاہے وہ کچھ بھی لے رہے ہو اس کی وہ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہ ہم یا تو دھار مانگ رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دے دیں گے یا پھر ایسے فری میں دے دو جیسے ویکسین لی یا کچھ بھی لی تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا کو تو امریکہ یوز نہیں کر رہا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے تو امریکہ آئی ایم ایف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ بھائی آپ جونسا انڈیا نے رائز پہ اوپر جونسا تھوڑا سا بین کیا ہے اس کی ایکسپورٹ کو روکا ہے کانڈلی اس ایکسپورٹ کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے ادروائز امریکہ میں ایشو ہو سکتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو لے کے یا فوڈ کے حوالے سے تو اگر امریکہ کے کہنے پہ انڈیا چلتا ہوتا یا چل رہا ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ایکسپورٹ کو بین کرتا رائز ایکسپورٹ کو بین کرتا یا کچھ دیر کے لیے روکتا ہا سور پہ یورپ میں نہیں لگتا تو نہیں کہ ایسا کچھ ہے بلکہ ابھی میں نے آج نیوز دیکھی ایڈونڈ نو کہاں تک ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یو اے ای نے جو ہے وہ چاول کی اوپر بین لگایا ہے فور منس کا یا تھری منس کا انڈیا پہ کیونکہ لیٹ انہوں نے بھیجا لیکن اس سے اگر وہ خبر صحیح بھی ہے مجھے نہیں پتا ہو خبر کہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ٹھیک ہے تب بھی انڈیا کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے بعد دس جگہیں ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے ہی تو ایسا کچھ ہو رہا نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرف سے بھی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انڈیا کو پریشرائز کر سکے ایسے ہی ہے اور خاص طور پر آپ نے بولا اگر یہ خبر ایتھینٹک بھی ہے یو اے ای نے بین لگایا ہے یا کسی بھی کنٹری نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا سے چاول نہیں لیں گے تو پاکستان نے بھی یہ حرکت یا پاکستان نے بھی یہ سٹیپ پہلے کر چکے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے تو کیا انڈیا کی چیزیں وہاں پہ پڑی گل سر رہی ہیں انڈیا کی چیزیں تو پوری دنیا میں جا رہی ہیں اگر نقصان ہو رہا ہے اور ایون پاکستان میں بھی آ رہی ہیں اور پاکستان پہلے اگر انڈیا کے ساتھ ڈریکٹ ٹریڈ کر کے جو جس ریڈ پہ چیز لے رہا تھا چاہے وہ سبزیاں ہوں چاہے وہ پھل ہوں چاہے وہ کاسمیٹک ہو چاہے وہ میٹیسن ہو آج انڈیا سے ٹریڈ بند کر کے وہی انڈیا پروڈکٹ وایا دبائی یا وایا دوسرے کسی کا افغانیستان یا کسی بھی کنٹری سے لیگلی اللیگلی اگر مگوار رہا ہے تو ڈبل ریٹ پہ شاید مگوار رہا ہے جس کے اوپر ہم نے پراپر ورک کی ہے ہم مارکٹ میں گئے ہیں انڈیا پروڈکٹ کی قیمت تین گناہ بڑھ چکی ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی مارکٹ کسی ایک کنٹری میں تو نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ بند ہو جائے گا تو دوسری جگہ پہ نہیں ہے تو وہ ان کا ظاہر انہوں نے ایک سسٹم سے چلنا ہوتا اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ جس کنٹری والے نہیں لے رہے یا کسی اور کنٹری میں جو ہے وہ بین ہوئی ہیں یا کسی اور وجہ سے نہیں جا رہی یہ ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹیم ہوتی ہے جو ورک آؤٹ کرتی ہے اور اس چیزوں کو ٹھیک کر لیتی ہے لیکن ساتھ ساتھ کسی نے یہ بھی لکھا تھا کہ جی اگر یو ای میں چاول بن کر دیے گئے ہیں انڈیاں تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ جل سے جل چاول اپنے آکے یو ای میں بجوا دے تو پوچھنا یہ تھا کہ پاکستان تو خود چاول ادھر ادھر سے مانگتا پھر رہا ہے عمران خان یاد ہوگا آپ کو کہ سعودی عرب گئے تھے اور وہاں سے چاول لے کر رہے تھے جہاں پہ چاول ہوتے ہی نہیں تو پھر ہم تو خود چاول کے لیے پھر رہے تھا ہم نے کسی کو کیا چاول وہاں پہ پہنچا دینے کہ انڈیاں مارکٹ بند ہو گئی ہے تو پاکستان مارکٹ اوپن ہو جائے تو تھوڑا سا میرے کہلے لوگوں کو بھی ضرورت ہے ہم لوگ فوراں پارٹی کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کوئی ایسی نیوز آتی ہے انڈیا کی تھوڑی سی کہ ایسا کچھ گڑ بڑ ہو گئی ہماری ہم پارٹی ہو جاتی ہے تو وہی مجھے لگ رہا ہے کہ فوراں ہی پارٹی شروع ہو گئی اچھا لاش میں میں آپ سے یہ پوچھوں گا تھوڑا سا پاکستان کے جو ایشوز ہیں پاکستان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف آتے ہیں جو بھی ایشو ہیں پلٹیکل ایشو ہیں ایکانومی کو لے کے ایشو ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن کو لے کے ایشو ہیں اس کے علاوہ ٹیررلیزم کو لے کے ایشو ہیں یا کوئی بھی ہمارے پاکستان میں جو مسئلہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان بجائے ترکی بجائے سعودیا بجائے امریکہ یا چائنہ جانے کی بجائے اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرتا ہے پہلے تو فیفٹی پرسنٹ ہمارے ایشوز ویسے ہی سالو ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہماری ایکانومی کو لے کے مسئلے چال رہے ہیں یا دوسرے بھی مسئلے چال رہے ہیں تو انڈیا ہمیں ان تمام کنٹریز سے زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن اگر بھارت کے ساتھ ہمارے ٹرمز بہتر ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ عام پبلک کو ہوگا ظاہر ہے جو سمان ہم کہیں دور دراز علاقے سے منگاتے ہیں جو کہ اکثر انڈیا نہیں ہوتا ہے جو کہاں کہاں سے گھنکار آ رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہم آگا بورڈر سے منگا سکیں گے بلکل عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑے گا لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز ٹھیک نہ ہو جن کی دکانیں ہی نفرت پہ چلتی ہیں وہ بچارے کیا کریں گے لیکن پرابلم یہ کہ ساری پاور جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے اور وہ ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹرےڈ کرنی ہے ٹاؤنز بہتر کرنے ہیں یا نہیں کرنے میرے اور آپ کے سوچنے یا بات کرنے سے تو ان لوگوں نے صدرنا ہے نہیں ان کو جو ہے یا تو امریکہ صدر سکتا ہے کیونکہ کسی نہ کسی بڑی کنٹری کو بیچ میں آکے اور یہاں کے جو گورنمنٹ ہے اور یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات کرنی پڑے گی کہ بھئی اپنے لوگوں کو بچاؤ مرنے سے اور یہاں پہ جو ہے ٹریڈ کھولو اور دوسرا یہ کہ جو شکایتیں بھارت کو ہیں اس کے اوپر بھی ان کو کام کرنا ہوگا اور یہ ساری جو آنا جانا لگا رکھا ہے انہوں نے کبھی ڈرون جا رہے ہیں تو کبھی زندہ انسان کروز کر رہے ہیں اس کو بھی روکنا ہوگا اور یہ چاہیں اگر تو یہ ڈیفنیٹلی روک سکتا ہے ایون آپ نے بولا ڈرونز جا رہے ہیں ابھی پاکستان میں ایک سینئر پالیٹیشن نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ایک سینئر کسی شخصیت نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی پاکستان سے انڈیا سمگلنگ ہو رہی ہے ڈرگز کی آپ نے شاید یہ سٹیٹمنٹ سنی ہو یہ چیز سنی ہو ہمارے لیے تو بڑی حیرت والی بات ہے کہ مطلب ٹریڈ باندھ ہے لیکن ہم اپنا یہ کام نہیں روک سکتے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس پر آپ کو حیران ہونا چاہیے یہ کام تو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے کیریہ میں دو ایک ہفتے پہلے ایک ڈرون گرا بھی تھا جس کے اندر ڈرگز تھی اور پکڑا گیا تھا تو لیکن یہ کہ مرحبہ خیال ہے وہ شاید پتہ نہیں کیا انہوں نے سسٹم صحیح نہیں لگایا تھا تو وہ ڈرون گر گیا تھا اور پکڑے گئے تھے تو یہ چیزیں تو بہت دن سے ہو جائے تو چلا چلا کے ہم کے گلے بیٹھ گئے کہ پاکستان کی طرف سے ہتھیار آ رہے ہیں ڈرگز آ رہے ہیں لیکن ہم ماننے کو تیار کب ہوئے میں پہلے کبھی کوئی بات مانی ہے جو ہم آج بان جائیں گے ہی کہا لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ انڈیا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ جس طریقے سے آپ آئی ٹی میں گروہ کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی آپ نے سمی کنڈکٹر چپس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا ہے جس طریقے سے ٹیکنالوجی حاصل پر سپیس سائنس کی اگر بات کریں آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ریکویسٹ کریں کہ آپ اپنے ٹیچرز آپ اپنے پروفیسرز ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں بیجیں تاکہ ہماری یوت کی آنے والی نسل کی سوچ بدل سکے پیچھے جو نفرتیں پھیل لیں پھیل لیں لیکن آنے والی یوت کی آنے والے پاکستان کی سوچ بدل سکے تو کیا یہ ایک اچھا سٹیپ نہیں ہوگا نہیں میرے خیال سے ٹیچرز ہمارے پاس ہیں ہمیں انڈیا سے ان کے ٹیچرز منگا کے ان بیچاروں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے ٹیچرز کی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی کو بھی کس طریقے سے مار دیا جاتا ہے سری لنکن سٹیزن کی اگزامپل ہمارے سامنے میں ہرگز ایڈوائز نہیں کروں گی بھارت کو کہ وہ اپنے ٹیچرز کو یہاں پہ بھیجیں اور اس کے بعد پریشان رہیں کہ پتہ نہیں وہ لوگ کس حال میں پاکستان کے پاس بھی ٹیچرز ہیں اور اسی لیول کے ٹیچرز ہیں ضرورہ صرف اس بات کی ہے کہ ان ٹیچرز کو کام کرنے دیا جائے ان ٹیچرز کو آگے لائے جائے کیونکہ ہمارے ہیں تو ٹیچرز بھی سفرشی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پرشی کے اوپر یونیورسٹیز اور کالیج میں ٹیچرز رکھے جاتے ہیں اگر ان کے بجائے قابلیت میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے یہ پرابلم اپنے ہی لوگوں سے حل کی جا سکتی ہے بلکل جی ایسا یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں ہی جو ایشوز ہیں انہیں اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے سالف کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے سلوشن بھی پاکستان میں موجود ہیں بس سوچ کی تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا پرورٹیز کا فرق ہے کہ کیا ہم واقعی میں ایشوز کو سالف کرنا چاہتے ہیں یا ہم خود ایشوز کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم انگیج کر سکیں انٹرنیشنل پالٹکس کو تاکہ ہم انگیج کر سکیں انڈیا کو تاکہ ہم اپنی ویلیو دکھا سکیں امریکہ کو یا انٹرنیشنل لیول پہ جبکہ اب دنیا بہت تیزی سے چینج ہوتی نظر آ رہی ہے ٹکنالوجی کی طرف جا رہی ہے مورننیزیشن کی طرف جا رہی ہے انڈیا بہت تیزی سے دنیا بہت تیزی سے اکانومی کی طرف جا رہی ہے ہمیں بھی اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے سوچ کو نہیں بدلیں گے تو پاکستان کے حالات بھی نہیں بدل سکتے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی آرکو جی کی باتیں آپ کو کیسی لگی میری باتیں آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں بتا سکتے ہیں نیکسٹ کس گیسٹ کو ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے چینل پہ آئیں یہ بھی اب بتا